موسیقی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہر بلگام میں تجارت کے سلسلے میں ایک اہم پروگرام منعفید کرنے کا موقع انعائیت فرمائے یہ پروگرام ایک دن کا گویا کہ فل ڈے سیشن تھا ایک سیمینار تھا اس طرح کے سیمینار کرانے کا اس طرح کے پروگرام کرانے کا مقصد یہ ہے کہ عوام اور علماء کے درمیان جو گیپ ہے وہ گیپ فلفل ہو خاص طور سے معاملات کے سلسلے میں یعنی معاملات کے سلسلے میں جو day to day transactions ہیں جو معاملات ہیں ان کے سلسلے میں عوام کی رہنمائی کیسے کی جائے اور علماء سے ان مسائل کو جان کر سیکھیں کیسے اس سلسلے میں ماشاءاللہ ایک دن کا پروگرام منعقد کیا گیا جس میں ماشاءاللہ ہندوستان بھر کے مختلف علماء کرام نے شرکت بھی کی اور خصوصیت کے ساتھ اس پروگرام میں شیئرز آج کل جو چل رہا ہے جو شیئر مارکٹ کا جو سسٹم ہے اور کس طرح کے شیئرز کو خریدنا کن کمپنیوں کے شیئرز کی خریداری جائز ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اصول و زوابط کا ہیں اور کن کن طرح کے انسٹرومنٹ کو استعمال کر کے شیئرز کا خریدنا جائز ہے ناجائز ہے اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی اسی طرح سے میچول فنڈ میچول فنڈ بہت سارے میچول فنڈ ہیں کن میچول فنڈ کو ہم شریعہ کمپلین میچول فنڈ مانیں گے اور اس کے کیا کیا اصول و زوابط ہیں اس پر بھی ماشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوئی اور اسی کے ساتھ ساتھ ریال اسٹیٹ کے جو آج کل کے جو مسائل ہیں نت نئے مسائل ہیں ان تمام مسائل کو تفصیل کے ساتھ ٹیکنیکل پوائنٹ آف یو سے اور شریعہ پوائنٹ آف یو سے دونوں کو دیکھا اور اس کی سلسلے میں جو اہم اہم سوالات تھے اس کا ماشاءاللہ تسلی بخش پروگرام پروجیکٹ پیش کیا گیا پروگرام پیش کیا گیا اور اسی کے ساتھ ماشاءاللہ جو آج کل جو چل رہا ہے پونزی سکیمز وغیرہ جو ان طرح کی کمپنیوں کے پیچے حقیقت میں کیا چیز مدنظر ہوتی ہے اس طرح کی کمپنیوں چلانے والے اگر پونزی سکیمز کو چلا کر کے اپنی دنیا برباد کرنا چاہے تو کریں لیکن حلال کا لیبل لگا کر جو لوگ پونزی سکیم کمپنیاں چلا کے امت کا پیسہ بٹورنے پر اور علماء کے آڑ میں اس طرح کے کام کو انجام دے کے دھوکہ دینے پر لگے ہوئے ہیں اس کے سلسلے میں ایک وضاحت کی گئی کہ کس طرح ہم یہ اسٹس کریں کہ کون سی کمپنی شریعہ کمپلائنٹ ہے اور کس کمپنی میں انوست کرنا جائز ہے صرف فتوے کی بنیاد پر کسی مفتی کے انڈیوزیول فتوے کی بنیاد پر یا کسی انسٹیٹیوشن کے انڈیوزیول فتوے کی بنیاد پر کیا ہم کسی کمپنی میں بغیر تحقیق کے اس میں سرمایہ کاری کرے رہے یا نہ کریں اس سلسلے بھی ماشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوئی اور خاص طور سے چونکہ نوجوانوں کا مجمع تھا تو ان کے ماشاءاللہ شوق و جذبے کو ان کے سوالات کو دیکھتے ہوئے بٹکوائن اور ریچول کرنسی اور کرپٹو کرنسی کے سلسلے میں تفصیلی بات ہوئی کہ کرپٹو کرنسی کے سلسلے میں انڈین گورنمنٹ کا سٹینڈ کیا ہے اور شریعت کے پوائنٹ آف یو سے اس کرپٹو کرنسی کو ہم جائز کہیں گے یا نہ جائز کہیں گے اس سلسلے بھی ماشاءاللہ بہت تفصیلی گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو کامیاب فرمائے اور ہماری تمنا ہے کہ اس طرح کا پروگرام ہر چھوٹے چھوٹے بلکہ بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے قریوں میں ہر بڑے بڑے شہروں میں رکھیں تاکہ علماء عوام سے اپنے دنیوی مسائل تجارتی مسائل کو سامنے رکھ کر اس کے مسئلے کو حل کریں اگر یہ بات نہیں ہوگی تو پھر ہر رائع چیز کو عوام جائز سمجھنے لگ جائے گی مثال کے طور پر ایک چیز رائع ہے حالانکہ شریعی پارٹ آفیس ہو جائز نہیں ہے لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں جب اتنا رائع ہے تو ہو سکتا یہ بھی جائز ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرام کو آرگنیز کریں اور ہر علاقے میں کریں تاکہ انشاءاللہ جو گیپ ہے علماء اور شریع سکالرس اور عوام کے درمیان وہ گیپ فلفل ہو اور اپنے ہر معاملے کو ہم شریعت کے قرآن و سنت کے مطابق اپنانے کی انشاءاللہ اس کو کام پورا کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمائے اور اس کو ہمارے اور پوری امت کے لئے خیر کا و بھلائی کا سر ذریعہ بنائیں آمین و آخر دمانا الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ اللہ دفعہ والسلام علی عبادہ اللہ دین استقام مابع آج بلگام شہر میں جانیت الانسار ہے ایسے کی طرف سے مالی معاملات پر بہت اہم پروگرام جو عام طور سے ہمارے سماج میں ایسے مسائل جو رائج ہیں اور جن سے مطالب بوچھا بھی نہیں جاتا ہے آن لین بزنس کے مسائل شہر مارکٹ کے مسائل ریال اسٹیٹ اور گروتری کے مسائل بینک اکانٹ سے مطالب یہ سارے مسائل وہ ہیں جس کا عیم اور اس کے حلال حرام دو جانے بغیر اس میں انٹرفیر ہونا یا اس میں مبتلا ہونا شران جائز نہیں ہے بڑی خوشی ہوئی ادارہ جامعیت الانسار کی طرف سے آج کا پروگرام مناخت کیا گیا ایک روزہ فقی پروگرام کے دور پر جس میں کسیت اداد میں شہر کے بڑے لکھے طبقے سے کافی پیداد میں عوام جمع ہوئی اور کافی فائدہ محسوس کیا گیا ایسے پروگرام کی ضرورت ہے جس میں صرف فضائل سے لوگ متاثر ہو کر حلال حرام کی تمیز کے بغیر مسائل اور اخکام جانے بغیر مبتلا ہو جاتے ہیں محسان اور گھاٹے میں مبتلا ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس بھی اگر آدمی جسم زخمی ہونے ہاتھ یا پیر کی رکھ کٹنے کے بعد آئے تو علاج ہو سکتا ہے اگر گلے کی رکھ کٹنے کے بعد آئے تو علاج نہیں ہو سکتا ہے مفتی صاحب کے پاس دوب کر دھوکے کھا کر پریشان ہو کر جان اور صحت خطرے میں ڈال کر وظیفہ پوچھنے کے لیے آنے کے بجائے مبتلا ہونے سے پہلے مسئلہ پوچھ لینا چاہئے حلال حرام پوچھ لینا چاہئے اس کے بعد مبتلا ہوتے ہیں تو ہی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس لیے وظائف پوچھنے کے مقابلے میں مسائل پوچھنے کی اہمیت ہے آج اس پروگرام سے بہت خوشی شہر والوں کو ہی اور آنے والوں کو بھی ہونا چاہئے کہ مسائل سے متعلق اس طرح کا علمی اور فقری پروگرام شاید پہلی بار مناطق کیا جارہا ہے اللہ عمل کی اور صحیح ہدایت اور توفیق عمل نصیب کروائے آمین